جمعت و مبارک چوبیس اکتوبر ایک ہزار نو سو سنتالیس مسئلہ کشمیر چوبیس اکتوبر ایک ہزار نو سو سنتالیس کو آزاد کشمیر حکومت کا قیام عمل میں آیا تھا جس کے صرف دو دن بعد چوبیس اکتوبر ایک ہزار نو سو سنتالیس کو مہاراجہ کشمیر نے ریاست کشمیر کا الہاق بھارت کے ساتھ کر دیا تیم جون ایک ہزار نو سو سنتالیس کو تقسیم ہند کے منصوبے کے مطابق مسلم اکثریت کے علاقے پاکستان اور ہندو اکثریت کے علاقے بھارت میں شامل ہونا تھے لیکن ریاستوں کے بارے میں ایسا کوئی منصوبہ نہیں تھا کہ وہ مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہوں اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان کے گیارہ صوبے تو برا راست برطانوی اختیار میں تھے لیکن پانچ سو باست ریاستیں اندرونی طور پر خود مختار تھی جنہیں یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ چاہیں تو آزاد رہیں اور پاکستان اور بھارت میں سے کسی ایک میرزم ہو جائیں آزادی کشمیر کا آغای سردار عبدالقیوم خان قیام پاکستان کے بعد درجن بھر ریاستیں پاکستان میں شامل ہوئی تھی لیکن ستر فیصد مسلم اکثریتی آبادی کی ریاست کشمیر کے ہندو مہاراجہ ہری سنگھ نے ہیلو حجت سے کام لیا جس سے پاکستان کا پیمانہ سبر لبریز ہو گیا اپنی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کی خواہش تھی کہ کشمیر ان کے پاس ہو جبکہ پچانوے فیصد کشمیری مسلمانوں کو بھی پاکستان میں شامل ہونے کی امید اٹھائیس جولائی ایک ہزار نو سو سنتالیس کو دوگرا ریاست کے خلاف آزادی کی مسلح تحریک شروع ہو گئی جس میں زیادہ تر قبائلی علاقوں کے جنگ جو تھے جنہیں پاک فوج کا بھرپور غیر سرکاری تعاون حاصل تھا روایت ہے کہ سردار عبدالقیوم خان نے اس دن تین دوگرا سپاہی مار کر جن آزادی کا آغاز کیا تھا جمعوں کے مغربی ازلام باغی افواج کو مسلم کانفرنس کے رہنما سردار ابراہیم کی قیادت میں منظم کیا گیا جنہوں نے بائیس اکتوبر ایک ہزار نو سو سنتالیس تک ریاست کے بیشتر مغربی حصوں پر قبضہ کر لیا تھا چوبیس اکتوبر کو آزاد کشمیر کی آرزی حکومت قائم کر دی گئی تھی جنرل گریسی کا قادائزم کا حکم ماننے سے انکار مجاہدین کی پہ درپے کامیابیوں سے دوگرا افواج سری نگر تک محدود ہے کر رہ گئی تھی خود کو بچانے کے لیے مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ الہاق کی درخواست کی تھی دن بھارت نے اپنی فوج وادی میں اتار دی تھی قائد آزم نے کشمیر کے بھارت کے ساتھ الہاق اور بھارتی فوجی مداخلت کو مسترد کرتے ہوئے قائم مقام آرمی چیف جنرل گریسی کو فوری فوجی کاروائی کا حکم دے دیا تھا لیکن اس نے یہ حکم ماننے کے بجائے پاک بھارت افواج کے مشترکہ سپریم کمانڈر فیلڈ مارشل جنرل کلوڈ کو شکایت کر دی تھی وہ دوسرے ہی دن لاہور آئے تھے اور قائد آزم کو اپنا یہ فیصلہ واپس لینے پر مجبور کر دیا تھا جنرل آوکن لیگ کا موقف تھا کہ ان کی کمانڈ میں دونوں افواج کیسے لڑیں گی اگر ایسا ہوا بھی تو پاک فوج وسائل کی کمیابی کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے گی اس کے باوجود پاک فوج درپردہ کشمیر کے مجاہدین کی مدد کرتی رہی قائد آزم اور کشمیر 15 ستمبر 1947 کو ریاست جناغر نے پاکستان سے الہاق کا اعلان کیا جو قائد آزم نے قبول کر لیا تھا انہیں یہ بھی توقع تھی کہ بھارت کے جنوب میں واقع ریاست ہیدر آباد کے علاوہ شمال کی ریاست کشمیر بھی پاکستان میں شامل ہو جائیں گی لیکن ایسا نہیں ہوا مبینا طور پر جولائی 1947 میں قائد آزم نے مہاراجہ کشمیر کو پاکستان میں شامل ہونے کی پرکشش دعوت دی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا یکن نومبر 1947 کو سابق وائس رائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو اس وقت بھارت کے گورنر جنرل تھے کی لاہور میں گورنر جنرل پاکستان قائد آزم کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے تجویز پیش کی تھی کہ متنازع ریاستوں یعنی ہیدر آباد دکن جوناغر اور کشمیر میں غیر جانب داران استسوا برائے کروایا جائے کہ وہ کن دو ممالک کے ساتھ الہاق چاہتے ہیں لیکن قادائزم نے اس تجویز کو مسترد کر دیا تھا مسئلہ کشمیر اقوام تہدا میں یکم جنوری 1948 کو بھارت کے وزیر آزم نہرو مسئلہ کشمیر کو اقوام تہدا میں لے گئے تھے انہیں توقع تھی کہ اقوام عالم بھارت اور کشمیر کے الہاق کی قانونی حیثیت کو تسلیم کرے گا اور پاکستان کو جارے قرار دے گا 21 اپریل 1948 کو کشمیر پر ایک قرارداد منظور ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان اور بھارت اپنی اپنی فوجوان مسئلہ گروپوں کو کشمیر سے نکالی تو وہاں استسوا برائے ہو سکتا ہے یہ شرط دونوں فرقین ماننے کو کبھی تیار نہیں ہوئے یہ کامیابی البتہ ضرور ہوئی تھی کہ اقوم جنوری ایک ہزار نو سو انچاس کو کشمیر میں جنب بندی ہو گئی تھی بھارتی آئین کا آرٹیکل تین سو ستر 26 جنوری ایک ہزار نو سو پچاس کو منظور ہونے والے بھارتی آئین میں کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی جس کی آرٹیکل تین سو ستر میں یہ کہا گیا تھا یہ آرٹیکل واضح کرتا ہے کہ ریاست کو ہندوستانی پارلیمنٹ کے قوانین کے اطلاق میں متفق ہونا چاہیے سوائے ان کے جو معاصلات دفاع اور خارجہ امور سے متعلق مرکزی حکومت ریاست کے نظم و نصف کے کسی دوسرے شعبے میں مداخلت کرنے کے اپنے اختیار کا استعمال نہیں کر سکتی جنوری ایک ہزار نو سو اکاون میں دولت مشترکہ کے سالانہ اجلاس میں بھی کشمیر کے مسئلہ پر برطانیہ نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ کشمیر میں پاک بھارت مشترکہ فوج کی نگرانی میں سوائے رائے کروائے جائے پاکستان میں اس تجویز کو مان لیا تھا لیکن بھارت نے رد کر دیا تھا نہرو کا یوٹر چوبیس جولائی ایک ہزار نو سو باون کو بھارتی وزیر آزم نہرو اور کشمیر کے وزیر آلہ شیخ محمد عبداللہ کے درمیان ایک ملاقات میں اس آئینی شرک کا اطلاق ہوا تھا لیکن ایک ہزار نو سو ترپن میں شیخ صاحب کا ضمیر جاگہ اور انہوں نے بھارتی حکومت سے بغاوت کر دی جس پر انہیں وزارت علا کے اہدے سے برطرف کر کے جیل میں ڈال دیا گیا اسی سال جولائی میں بھارتی وزیر آزم جواہر لال نہرو نے پینترا بدلا اور کشمیر میں ریفرینڈم کروانے پر رضا مندی ظاہر کر دی پاکستان کی یہ خوشی مختصر رہی کیونکہ ایک ہزار نو سو چون میں جب امریکہ نے ایک طویل المدتی معایدے کے تحت پاک ایک ہزار نو سو چون میں جب امریکہ نے ایک طویل المدتی معایدے کے تحت پاکستان کو بھاری فوجی اور اقتصادی امداد دینا شروع کی تو نہرو نے یوٹرن لے لیا اور کشمیر میں ریفرینڈم کروانے سے صاف مکر گیا تھا پاک بھارت کشمیر مذاکرات ایک ہزار نو سو باسٹ سلیش تریسٹ میں پاکستان اور بھارت کے ماں بین کشمیر پر مذاکرات کے چھے راؤنڈ ہوئے تھے ان کی قیادت بھارت سے وزیر خالجہ سورن سنگھ اور پاکستان سے وزیر خالجہ زلفکار علی بیٹو کر رہے تھے ایک ہزار نو سو پیسٹ میں پاکستان نے بزور کشمیر آزاد کروانے کی ناکام کوشش کی ایک ہزار نو سو اکھتر کی جن میں پاکستان کی شکست سے مایوس ہو کر کشمیری لیڈر شیخ عبداللہ نے ایک ہزار نو سو پچھتر میں بھارت سے الہاق کر لیا تھا ایک ہزار نو سو اسی کی دھائی سے مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر جنوجو کاروائیاں ہوئی لیکن بھارت نے ان پر قابو پا لیا ایک ہزار نو سو چوراسی میں بھارت نے سیاچین گلیشر پر بھی قبضہ کر لیا تھا ایک ہزار نو سو ننانوے میں کارگل کی جن بھی کشمیر کا حل نہ بن سکی دو ہزار بیس میں بھارت نے آرپیکل تین سو ستر ختم کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا اور ریاست کو بھارتی یونین میں زم کر لیا تھا تب سے اب تک سکون ہے اور بظاہر مسئلہ کشمیر ختم ہو چکا ہے کشمیر کی تاریخ افغان حکمران نادر شاہ دورانی نے ایک سات پانچ دو اشاریہ میں کشمیر کو فتح کیا ایک ہزار آٹھ سو انیس میں پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کشمیر پر قبضہ کیا جمعوں کے دوگرہ خاندان کے راجہ گلاب سنگھ نے ایک ہزار آٹھ سو چالیس میں کشمیر پر قبضہ کیا ایک ہزار نو سو چالیس میں انریزو نے کشمیر کو فتح کیا لیکن گلاب سنگھ کے ہاتھوں بیچ دیا تھا جس کا دوگرہ خاندان ایک ہزار نو سو سنتالیس تک کشمیر کا حاکم رہ ریاست کشمیر ایک مسلم اکثریتی علاقہ ہے جہاں ایک ہزار نو سو اک تالیس کی مردم شماری کے مطابق ریاست کشمیر کی آبادی میں ستتر فیصد مسلمان بیس فیصد ہندو اور تین فیصد دیگر سکھ اور بدہست تھی مسلمان صرف وادی کشمیر میں پچانوے فیصد ہیں جبکہ جمہور اور لداخ میں بالترطیب ہندو اور بودھ مت کے پیروکاروں کی اکثریت ہے پاکستان کے کشمیر اور گلدیتو بالتستان میں البتہ مسلمان سو فیصدی ہیں اس وقت ریاست کشمیر کا بھارت کے پاس پچپن فیصد پاکستان کے پاس تیس فیصد اور چین کے پاس پندرہ فیصد علاقہ ہے